اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کو ہوسٹ آپ کا پریزنٹر ایمائی خان آپ کے سامنے حاضر ہیں اور امید کرتا آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے مازی سے ہوں گے اپنی لائف کو اچھی طرح سے برکور طرقے سے انجوئی کر رہے ہوں گے سو چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے جلدی جلدی سے آپ کے ساتھ چیئے وہ دسکشن شروع کرتے ہیں سو دوستو کو ہوا کچھ ایسے کہ آج سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے کہ میں راول پینڈی سے لاہور جا رہا تھا ٹرین کا سفر کر رہا تھا سو مطلب کہ ٹرین میں جس سیٹ پر میں بیٹا ہوا تھا تو اس میرے سامنے والی سیٹ پر ایک مین کے مرد اور عورت بیٹے تھے مطلب کہ بعد میں مجھے پتا جلے کہ وہ کپلز تھے مطلب کہ میاں بیوی تھے لیکن ہوا یہ کہ جب سفر شروع ہوا تو پہلے تو ایک آگ گھنٹے تک میں اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بک پڑھ رہا تھا کتاب پڑھ رہا تھا اور موبائل میں لگا ہوا تھا لیکن پھر بوریت محسوس ہونے کے بعد پھر میں نے کیا کیا اپنا کتاب بھی بن کر موبائل بھی بن کیا اور جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا یا مرد بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے ساتھ تھوڑا سا جہاں وہ گفشپ میں مصروف ہو گیا اس کے ساتھ ہیلو ہائی کی اور اس کے ساتھ جہاں وہ گفشپ لگانے شروع کی سو وہ جو بندہ تھا وہ اتنا زیادہ ہینڈسوم یا گوڑ لوگ ایک بندہ نہیں تھا اتنی زیادہ اچھی پرسنالیٹی بھی نہیں تھی اور ڈسکشن کے دوران مطلب گفشپ کے دوران یہ بھی پتہ چلے مجھے کہ وہ اتنا زیادہ کامیار بندہ بھی نہیں تھا کوئی اتنا زیادہ ویل ڈوئنگ بندہ نہیں تھا میر کے کچھ زیادہ خاص بات اس میں نہیں تھی لیکن اس کے بوجود بھی ایک اٹریکشن تھی اس میں کہ میں اس کے ساتھ باتوں بھی لگا ہوا تھا اور میں یہ ہی چاہا رہا تھا کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات ایک اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تائم گزار ہو سو مطلب کہ کچھ دیر ڈسکشن کے بعد میں نے پوچھا کہ بھئی جو آپ کے ساتھ میں جو خاتون ہے جو لڑکی ہے یہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ اس کی وائف ہے اور یہ بتاتی ہی میں بہت زیادہ حیران ہو گیا مجھے مطلب کہ ایک زور کا جتکہ سا لگا مین کے ایک شوق لگا مجھے کیونکہ جو اس کی وائف تھی وہ بہت ہی مین کے اچھی پرسنالیٹی والی تھی ہے مطلب کہ اچھی خاصی جو ہے وہ خوبصورت بھی تھی اور بعد میں مجھے پتا چلے کہ وہ بہت زیادہ اچھے گھرانے سے بھی تھی بہت امیر بھی تھی اور کافی مدب کے پروفیشنل بھی تھی اور سو یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے اس دوران نوٹ کی بارحال تقریبا پوری رات جو ہے وہ وقفے وقفے سے ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ گف شپ ہوتی رہی صبح جو ہے وہ تقریبا پانچ بجے ٹرین لاہور پہنچی اور جورنی ختم ہوگی میں ان کو وڈ بائے کہاں پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ کافی دنوں تک چہو میں اس جو مدب کے ڈسکشن ہے ان دونوں بندوں کے بارے مدب اس کپل کے بارے میں سوچتا رہا کیا اس طرح ایسی کیا چیز ہے جو اتنی زیادہ ڈیفرنٹ لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ کیا کر دیتی کنیکٹ کروا دیتی ملا دیتی ہے مین کے ایسی کیا چیز ہے جو ایک بہت ہی کمزور پرسنالیٹی والے بندے کو بہت زیادہ اٹریکٹو بناتی ہے اور ایسی کونسی چیز ہے جو اکثر اوقات بہت ہی سٹرونگ پرسنالیٹی بہت ہی کامیاب اور بہت ہی مین کے ویل ڈوئنگ بندے کو جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے ایک آن اٹریکٹو یا بندہ بنا دیتی ہے سو میں کافی دنوں تک اس چیز پر سوچتا بھی رہا کچھ اس کے بارے میں جو ہے وہ کتابیں بھی جو ہے وہ اٹھا کے پڑی انٹرنیٹ پر بھی کافی سرچ ماری پھر کچھ یار دوستوں سے بھی اس کے بارے میں گفت گئی لیکن مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا مجھے اس بات کا جواب جو ہے وہ تقریبا تقریبا لانسٹ ویک میں ملا جب مجھے جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایک انٹرنیٹ پہ ایک جگہ پہ میں سرچ کر رہا تو ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ مجھے میرے سامنے اس چیز کا جواب آ گیا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگ سے شیئر پھر لو کہ وہ ایسی کیا چیز ہیں سو دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو مین کے جو جسم ہے ملدہ بھی انسان کا جو جسم ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یعنی میل فیمیل دونوں کا جو برین ہے یعنی جو دماغ ہے اس میں ایک پارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائپو تیلمس اور یہ جو ہائپو تیلمس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور پارٹ ہوتے جسے ہم کہتے ہیں پیچوٹری گلینڈ اب میں زیادہ سائنٹیپک ٹرمینالوجی میں نہیں جاؤں کیونکہ مجھے پتا ہے ایک سائنٹیپک ویڈیو زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کے باہر میں نہیں جانتے سو یہ جو ہائپو تیلمس اور پیچوٹری گلینڈ ہے یہاں سے ریلیز ہوتا ہے ایک کیمیکل اس کیمیکل کا نام ہے کیا اس کیمیکل کا نام ہے اوکسیٹوسین اوکسیٹوسین جو ہے یہ وہ کیمیکل ہے جسے ہم کہتے ہیں لونگ کیمیکل یا لونگ ہارمون یا فیملی ہارمون یعنی یہ جو کیمیکل ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کسی بھی بندے کو لونگ اور اٹریکٹر اور چارمنگ بنا سکتا ہے اور اس کے مطلب یہ کہ اگر یہ کیمیکل کسی بندے کے جسم میں جتنا زیادہ ریلیز ہوگا اتنا زیادہ وہ چارمنگ لونگ اور اٹریکٹیو ہوگا بلے اس کی پرسنلیٹی جو بلکل کیا ہو برساتی مینڈک کی جیسے ہو اس کو کوئی میٹر نہیں کرتا لیکن چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے بوڑا ہے جوان ہے چاہے وہ خوبصورت ہے بدصورت ہے کامیاب ہے ناکام ہے اس چیز پر کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے اب یہ جو اکسیٹوسین ہوتا ہے یہ جب ایک بندے کے جسم میں ریلیز ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اکسیٹوسین ہوتا ہے یہ آہستہ سے اس کے آن سپاس جو ایٹموسفیر ہے اس میں ایوپریٹ ہونے لگتا ہے مطلب کہ ہوا میں پیلنے لگتا ہے اب یہ جب ہوا میں پیلتا ہے تو دوسرا بندہ جب سانس لیتا ہے تو اس کی سانس کے ساتھ جو ہے اس کی ناک میں جو ہے وہ جب یہ اکسیٹوسین جاتا ہے سو ہوتا یہ ہے کہ اوکسیٹوسین کی کوئی سمیل تو نہیں ہوتی لیکن اوکسیٹوسین جب اس کی جہاں وہ باڈی کے اندر جاتے تو وہ اوکسیٹوسین جو ہے کیا کرتا ہے اس کے نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے نروس سسٹم جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے مینکہ جو برین ہوتا ہے ہمارا جو دماغ ہوتا ہے اس کے اندر ڈوپامائن اور ایڈرینیلین نام کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ریلیکسیشن پہنچاتے ہیں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے سو اب بات یہ ہوتی کہ جو اگلا بندہ ہے جو اپوزٹ بندہ ہے جس کا اوکسیٹوسین ریلیز ہوا اور دوسرا بندہ ہے جس نے اوکسیٹوسین انہیل کیا اب جتنا زیادہ اوکسیٹوسین ہوگا اتنا زیادہ وہ کیا کرے گا نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرے گا اتنا زیادہ برین دوپامائن اور ایڈرینیلین بنائیں گے اتنا زیادہ اس بندے کو جو وہ خوشی اور رومانس محسوس ہوگا ٹھیک ہے سو یہ یہاں پہ تو بات ہو جاتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اوکسیٹوسین ہیں وہ تو تقریباً سارے انسانوں میں ریلیز ہوتا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا آپس میں جو ہے وہ اس چیز کے ذریعے ریلیشنشپ بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بند کی جو اوکسیٹوسین لیول ہے جو اوکسیٹوسین کی فریکوینسی ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دو بندوں کا جو اوکسیٹوسین لیول ہے اس کی جو انٹینسیٹی ہے اس کی جو فریکوینسی ہے اس کے جو ریلیزنگ ٹائمنگ ہے وہ اگر بالکل سیملر ہو یا توڑا سا جو ہے وہ میج کرتا ہو تو ان لوگوں کے درمیان جب وہ ریلیشنشپ کا بیلڈ ہونا یا مطلب کے درمیان میں اٹریکشن کا ہونا ایک نارمل بات ہوگی ایک کامن بات ہوگی لیکن پرابلم تب ہوتی ہے جب دو بندے آپس میں ایسے ایسے دو بندے ملتے ہیں جن کو اکسیٹوسین لیول بلکل ہی ڈیفرنٹ ہو ایک بندے کا اکسیٹوسین لیول 80% ہے دوسرے بندے کا 20% ہے سو ان کا اپس میں جوڑلی بنے گا ایک بندہ دوسرے بندے کو اٹریکٹ تو کرے گا لیکن دوسرا بندہ جو اٹریکٹ نہیں کرے گا جس کا اکسیٹوسین لیول زیادہ ہے وہ زیادہ اٹریکٹو دیکھے گا زیادہ اٹریکٹو محسوس ہوگا لیکن جس کا کام ہے وہ تو ان اٹریکٹو ہوگا اس پر بات جو ہے وہ پرابلم ہو جاتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ منظر میں کہ وہ جو جوڑ ہے وہ جو میر کے کنکٹیوٹی ہے وہ نہیں ہو پائے گی سو یہ جو اب یہ بات بھی ہے کہ جو اکسیٹوسین ہیں وہ فیمیل میں جو ہے وہ میل کے مقابلے میں زیادہ ریلیز ہوتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو فیمیل ہے اس میں اکسیٹوسین لیول جو ہے وہ اٹریکٹشن کے علاوہ باقی دوسرے فنکشنز بھی کرتی ہے ٹھیک ہے ان فنکشنز کے ہم بات نہیں کر رہے گا ہمارا ویڈیو ان فنکشنز کے بارے میں ہے ہی نہیں ہمارا صرف جو ویڈیو ہے وہ اٹریکشن کے بارے میں سو یہ اکسیٹوسین جو ہے مین کے آج کے لئے اکسیٹوسین سانتھیکلی بھی آویلیبر ہے سانتھیکلی مین کے اس کو میڈیکیشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف کنزیومر پرڈک میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو نیچرل اکسیٹوسین ہوتے اس کا فنکشن جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اچھا ہوتے کچھ زیادہ ہی بہتر ہوتا ہے سو یہ تھا ہمارا آج کا جو مدد کے اٹریکشن اور لف اور جو مین کے جو بھی آپ کہلے اس کا ایک سائنٹیفک جو ہے وہ ایک سائنٹیفک جو ہے وہ ایک سائنٹیفک جو ہے وہ جو ہے وہ لف کو یا مین کے اٹریکشن کو کس طرح سے جو ہے وہ دیفائن کر سکتے ہیں سو آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ اور جو فیس بک پہ ہمیں فولو کرنے والے ہیں ان کا بھی شکریہ کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں اپریشیئٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا پیج ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی جاکہ ہمارا پیج جو ہے وہ لائک کریں اس کو فولو کریں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز جو ہے وہ کیا ہو سکے وقت پر مل سکے سو ابھی جو ہے وہ آپ لوگوں سے اجازت لینے کا ٹائم آ گیا ہے اور اللہ نگہ بان اللہ حافظ پاکستان زندہ بات